اسلام اللہ کا شکر آپ پہئیے سے جیتے ہیں زنجانی صاحب جیسے آج ہم بات کر رہے ہیں بریسٹ کینسر کے حوالے سے بیماریوں کے بھی کوئی ستارے ہوتے ہیں تو جیسے کہ میں آپ سے جانا چاہوں گی کہ ایسے کون سے سٹارز ہیں جن کو کینسر ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے بریسٹ کینسر بھی اور کینسر کی بہت ساری ٹائپس ہیں جن میں سے آج ہم بریسٹ کینسر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ایسا رہے کہ ایسٹرالوجی کے اندر جب ہم کسی کا ذائچہ بناتے ہیں برچارٹ بناتے ہیں اس کے اندر ذائچہ کا فورت اور تھرڈ ہاؤس جو اس حوالے سے جو ہمارا موضوع ہے ان چیزوں کے جو مرض ہیں ان جگہوں پہ پائے جاتے ہیں کہ اگر ان ہاؤس کے اندر بیڈ مارس ہو مارس کا انفلینس بیڈ ہو یا راہو کے دو یا سٹن کا کو بیڈ انفلینس ہو تو ایسے خواتین کے اندر اس قسم کی بیماری جو ہے وہ جاگر ہو سکتی ہے اگر ہم مردوں کی بھی بات کریں کینسر کی کوئی بھی بیماری کسی کو بھی ہو سکتی ہے تو اس کے اندر سب سے بڑا ریزن یہ ہوتا ہے مارس پلانٹ کا کیونکہ یہ وہ سیارہ ہے جو انسان کے ذہن کو اس کے ایسے جو اس کے مولیکولز ہوتے ہیں یا پارٹیکلز ہوتے ہیں اس کی باڈی کو ڈسٹرپ کرتا ہے کہ وہ کسی باڈی کے ایک خاص مخصوص حصے پہ جا کے پرابلم دیتے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ کونسے زارڈک سائن والے خدا نہ خواستہ اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں یا کس کو شفا ملتی ہے ہر انسان کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کے مطابق پیدائشی ذائچہ کے مطابق ڈیاغنوز ہوتی ہے کہ اس کو کینسر ہوگا نہیں ہوگا یا اسے شفا کرے گا ریکور کرے گا ٹھیک ہوگا یا نہیں ہو پائے گا تو اس کے ایکارڈنگ پھر ہم ریمیڈیز کرتے ہیں اور اس کے لیے میں ایک ریمیڈی تجویز کرنا چاہوں گا آج تمام دیکھنے والوں کو کہ کوئی بھی شخص خاص طور پر خواتین جو آج ہمارا موضوع ہے یا کوئی بھی کینسر کی بیماری ہے اس کے لیے بڑا مجرب ایک چھوٹا سا عمل ہے کہ قرآن پاک کی سورہ سورہ بروج کہ سورہ بروج سات دفعہ اگر آپ کو ڈاکٹر اجازت دے آپ سیب کے اوپر یا شہد کے اوپر یا دودھ کے اوپر ان تینوں میں سے کوئی بھی چیز اگر آپ کو ملے تو سات دفعہ سات دن یا سیونٹی ڈیز کا ویسے اس کا ہوتا ہے سیون کی فگر میں اگر آپ اس کو پڑھ کے اس کو اپنی ڈائیٹ میں یوز رکھیں استعمال رکھیں تو اللہ پاک کے اس کلام میں بڑی برکت ہے کہ وہ افراد جن کو کینسر ہو جاتا ہے تو اس میں میں نے کچھ لوگوں کے اوپر بھی اس کے جو سورہ ہے اس کے میں نے کیا اللہ پاک نے ان کو شفاہ دی ٹھیک ہو گئے بہتر ہو گئے جو سٹیج فور تھی اسے تھری پہ آگے تھری والے ٹو پہ آگے تو شفاہ دینے والی اللہ کی ذات ہے پھر اس کے مطابق اوائیڈ کیا کر ہے ریڈ کلر کہ ریڈ کلر کا جو انفلینس ہے ہیومن باڈی کے اوپر جن کو خاص طور پر کینسر ہو جاتا ہے وہ لال رنگ کے کپڑے بالکل مت پہنا کریں لال رنگ جو ہے ان کی بلڈ کی سرکولیشن کو ڈسٹرپ کرتا ہے ان کے جو مولیکیولز ہیں باڈی کے ٹیشوز ہیں ان کو ڈسٹرپ کرتا ہے تو اس وجہ سے جو اس کی انٹینسٹی ہوتی ہے خرابی کی وہ آپ کی باڈی پہ زیادہ آنی شروع ہو جاتی ہے اور ٹیوز ڈے ٹیوز ڈے اس دا چارٹی ڈے فور کینسر پیشنٹس کہ اگر آپ اپنا کو سکا خراب دیتے ہیں اگر آپ منگل والے دن اپنا صدقہ دیں آپ ویسے تو کسی بھی دن آپ دے سکتے ہیں کوئی ایسا اس میں نہیں ہے ایشو لیکن ٹیوز ڈے کا دن چونکہ خاص طور پر منصوب ہے مارس سے تو اس دن اس کی افادیت اس کی فضیلت بہت زیادہ ہو جاتی ہے اگر آپ اس خاص دن کے اندر دیں اور اس طرح سے کہنا کہ کوئی سپیسیفک میں آپ کو کہوں کہ ای ایزاڈک سائن والے تو میرا خیال یہ موضوع نہیں ہوگا کہ میں کسی کو بھی ڈراؤں کہ آپ کا یہ سٹار ہے تو آپ کو یہ بیماری ہو جائے گی بیماری کسی کو بھی ہو سکتی ہے بس اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنی بہتری کی دعا کرنی چاہیے اللہ پاک کی ذات کرم کرنے والی ہے جی بلکل اچھا زنجانی صاحب جیسے وہ لوگ جو بریس کینسر سے گزر رہے ہیں یعنی کہ جو ٹریٹمنٹس کروا رہے ہیں اور بڑا ایک ٹف فیز ہوتا ہے ٹف ٹائم ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ ایسی کون سی مطلب آپ کو وظیفہ بتائیں گے کہ وہ لوگ اس ٹف فیز سے گزر سکیں تھرو آؤٹ پڑھتے رہے ہیں تاکہ انہیں میڈیکیٹڈ تو ٹریٹمنٹ چل رہی رہا ہوتا ہے سپیرچول بھی تاکہ سپیرچولی بھی اپنے آپ کو بیٹر فیل کرنے کے لیے نے سورہ فاتحہ کے بارے میں اس کی فضیلت کے بارے میں متدد جگہ پہ بڑی جفعہ جو ہے اس خوالے سے کہا ہے کہ اگر اس کو آپ کسی مردے بھی پڑھ کے دم کر دیں تو کوئی بہید نہیں کہ وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے کہ ایک تو سورہ فاتحہ کے اندر بہت شفاہ ہے اگر آپ اس کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں اور اس کے ساتھ سورہ بکرا کی جو آخری دو آیات ہیں نعملی لوگ آخری تین آیات پڑھتے ہیں لیکن آخری دو آیات پڑھ کے سات دفعہ سورہ فاتحہ دو دفعہ سورہ بکرا کی آخری دو آیات پڑھ کے اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ آپ پانی پہ دم کر کے ڈیلی روٹین میں آپ اس کو استعمال کریں تین دفعہ سات دفعہ تو یہ آپ کے لیے مخت اچھا رہتا ہے کہ آپ کی کوئی بھی بیماری ہو کسی بھی حوالے سے کوئی ایسی بیماری جس کی شفاہ آپ کو پتا ہے کہ تاخیر سے ملنی ہے یا نہیں ملنی ہے تو اللہ پاک کی ذات کے اس ببرکت کلام سے برکتیں ہوتی ہیں اور بہت سارے لوگ شفاہیاب بھی ہوتے ہیں انشاءاللہ بلکل بہت شکریہ زنجانی صاحب تینکیو سو مچ فر جواننگ اس اور اسے کے ساتھ میں یہ بہوں گی کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ آپ نے کبھی اگنور نہیں کرنا لیکن اس کے ساتھ سپیرچول ریمیڈیز جو ہیں وہ آپ اس لئے کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو سبر ملے کیونکہ آپ ایک جو ٹف فیسے گزر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ یو نیڈ سمتھنگ اور جو اللہ تعالیٰ کا ورد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی جو وظیفے ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں تاکہ آپ بیٹر فیل کریں یا آپ کی بیٹرمنٹ کے لیے لیکن میڈیکل ٹریٹمنٹ مست ہیں